السلام علیکم گائز آپ سب کیسے امید کرتا ہوں آپ لوگ بلکل خیرے سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج میں آپ لوگ بتانے والا ہوں جو مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ بھائی یہ دیکھ لیں پہلے آپ لوگ دیکھ لیں کہ ان دو کبوتروں کو میں نے علیدہ سے کیوں بند کیا ہے اس کی کیا ریزن ہے شراجی کبوتر ہے یہ ٹھیک ہے اور میں نے ان کو علیدہ سے بند کیا ہے یہ بھی ایک بندے کی ڈیمانڈ تھی اس کے لیے میں اس کو بتانے کے لیے جس میں نے اس کو بند کیا تو بات کیا ہے وہ ہم لوگ آپ کو کو بتاتے ہیں پہلا تو ہم لوگ چلتے ہیں اپنے ہی جیو کی طرف سے ہی 我是 کرتے.. ہم لوگ انجب نے بائی تو نکال دیا اور ابھی دیکھتے ہیں کہ انποιوں نے ایک اور انڈا دیا ہے یا پھر نہیں دیا تو جائیں تک میری ڈیمانڈ التي تو سکتے ہیںکتنے دنبار چی لکھتے ہیں دوسرnee ڈیمانڈ التي تو دیکھتے ہیں کتنے دن بعد تو دوسرا اینڈا یہ دیکھتی ہے یہ دوتی ہیں دو دن ہو گئے اور unfolding میرا تو عوردنا یہ دے دا وہ انڈا دیا ہیں تو اس SIM场 انجب باہتے ہیں تو دو د اور اس میں سے بچے نکالیں گے جیسے کہ رمضان چل رہا ہے رمضان میں بہت ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہیں بہت ساری باتیں ڈیفرنٹ ہیں جیسے کہ آپ لوگ خود سے بھی بتا ہوگا کہ آپ لوگ فون کتنا یوز کرتے ہیں اور کتنا نہیں یوز کرتے ہیں پھر رمضان میں بہت کم فون یوز کرتے ہیں بطلب زیادہ تر آپ لوگ سونا پسند کرتے ہیں کہ سو جائے انسان یا پھر نماز پڑھنا بہت سارا کچھ ساس آتی ہیں تو فیلحال رمضان میں تھوڑا مشکل ہو رہا ہے بیلوگ بناتے ہوئے کیونکہ ایک دل نہیں کرتا اٹھنے کا بندہ کہتا ہے یا سویا رہے سویا رہے پھر اٹھنا پڑتا ہے اور پھر سٹارٹ میں مطلب جو میری روٹینز ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ہر بیلوگ میں میری ایک خاص بات ہوتی ہے اور ایک میسیج ہوتا ہے جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یا بھائی کیسے ان سے آپ نے بریڈنگ لینی ہے کس کی بریڈنگ کس سیزن میں ہوتی ہے اور کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ سارا کچھ میں آپ کو بیلوگ میں بتا دیتا ہوں تو ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے زو میں جو ہے کتنے کھوتروں نے انڈے دے دی ہیں انڈے تو آپ لوگ کو پتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کتنے بچے ہمارے زو میں جو ہے یہ دیکھیں یہاں بھی انڈے ہیں ابھی تک اور آگے چلتے ہیں اس کے پاس بچہ ہے یا پھر انڈہ ہے اس کے پاس بھی انڈے ابھی تک بچہ نہیں نکلا اس انڈے میں سے بچہ نکلنے والا ہے یہ دیکھیں کافی زیادہ یہ انڈہ ٹوٹ گیا ہے تو اس انڈے میں سے بچہ آج نکل آئے گا کچھ گھنٹوں بعد یا شام تک یہ دیکھ رہا ہے کس طریقے سے انڈہ ٹوٹا ہو گیا ہے یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ انڈے میں سے بچہ نکلنے والا ہے ماشاءاللہ سے اور چلتے ہیں ہم لوگ اپنے لکے گھدروں کے پاس کتنی اچھی ہو گئی ہے اور آگے دیکھتے ہیں کہ اس نے بچہ دیا ہے کہ نہیں دیا ہاں بچہ تو دے دیا پر بڑا ہو گیا کہ نہیں ہوا یہ دیکھتے ہیں ہاں بھائی یہ تو بچہ بڑا ہو گیا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنا وہ غصہ کر رہی ہے کہ اس کے بچے کے آس پاس کوئی آ رہا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ بچہ اس کا بہت ہی پیار ہے ماشاءاللہ سے اور اس کبوتری نے جو ہے ایک انڈہ توڑ دیا تھا اور ایک انڈہ پڑا ہوا تھا اور ایک انڈے میں سے اس نے بچہ نکال لیا آپ لوگ کے سامنے ہیں تو یہ دیکھیں جی ایک بچہ جو ہے وہ یہ ہے اور ایک انڈہ تو اس کا اسی ٹوٹ گیا تھا اب یہ ایک ہی بچہ ہے اور ماشاءاللہ سے اچھی کہہ کر رہی ہے یہ دیکھیں جی باقی مارے کبوتر تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ مچھروں کا کمال یہ دیکھیں جی اس بچے کا بچارے کو مچھر کاٹتے ہیں اور اس کی یہ دیکھیں یہ کنڈیشن اب یہ ماشاءاللہ سے بڑا تو ہو گیا تھوڑا سا ٹائم اور رہا گیا اور یہ جو ہے نا فل بڑا ہو جائے گا پھر اس کو مچھروں سے بچانے کی ہمیں ٹینشن نہیں ہوگی تو ابھی تو یار تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے باقی جو ہے ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اپنی مریوں کی طرف اور دیکھتے ہیں مریوں نے انڈہ دیا ہے یا پھر نہیں دیا مریوں نے انڈہ نہیں دیا کوئی بات نہیں دے دیں گی جب ان کا دل کرے گا زمدستی ہیں ہمارے چوزیں چوزوں کو بھی ہم لوگ باہر نکالتے ہیں پہلے ہم لوگ مریوں کو باہر نکال دیتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان کو دانہ دے دیں اور پھر آپ لوگ میں بتانے والا ہوں کہ ہم لوگ نے ان کبوتروں کو لیادہ سے کیوں بند کیا ابھی باہر آجاتی ہیں ان کو ان لوگ دانہ اٹھال دیتے ہیں باقی جو ہے یہ دیکھیں جی کبوتر یہاں بھی دانہ کھانا سٹارٹ ہو گئے بڑا بھی جو ہے کبوتروں کو میں نے دانہ نہیں ڈالا چلو ادھر یہ دیکھیں جی دیکھیں جی دیکھیں جی لکا کبوتر یہ دیکھیں کتنے پیارے ہوتے ہیں جب یہ چلتے ہیں تو ان کی دوم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہے دھوب میں یہ لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں اور ابھی بتانے والا ہوں کہ ان کو ہم لوگوں نے لیادہ سے بند کیوں کیا ہے بہت سارے مجھے کمن آ رہے تھے بہت سارے مجھے بھائیوں نے پوچھا تھا کہ یار بھائی ہمیں اس چیز کا حل بتا دو تو میں اس کا حل بتانے والا ہوں اور یہ دیکھیں جی زہان نے جانا کٹنگ کروا لی ہے زہان صاحب دکھاؤ جی اپنا لوگ دکھاؤ ماشاءاللہ سے پیچھے سے دیکھاؤ بیک سے دیکھاؤ یہ دیکھو یار یہ زہان تو بہت پیارا لگ رہا ہے تو اچھی بات ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو فسکرائب کر دو کوئی بھی سوال جواب ہو آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں میں ہر کمر کا جواب دوں گا تو یار ہم لوگوں نے مرگوں کو دانا ڈال دیا یار میں نے کہا چلو ان کو دانا ڈال دیتے ہیں کیونکہ کبوتروں کا نمبر اب پہلے مرگیں کھائیں گی اور کچھ مرگیں ہم لوگوں نے بند کی ہیں کچھ کھولی ہوئی ہیں اس کا بھی ایک ریزن ہے کیونکہ ان مرگوں کو صبح ہی دانا مل جاتا ہے اور ان کو جو ہے میں خود نکال کے دیتا ہوں تو اس وجہ سے ان کو بھی نہیں نکالا ان کو بھائی نکالا تو یہ تھوڑا گھوم لے تو اس کے بعد ہم لوگ ان کو بند کر دیں گے اور اس کے بعد کبوتروں کی باری سٹارٹ ہو جائے گی کھانے پینے کی تو یار یہ دیکھو ابھی میں نے سارے چوزیں بھائی نکال دی ہیں ٹھیک ہے مرگوں کو اندر بند کر دیا چوزوں کو بھائی نکال دی میں نے کہا تھوڑا چوزیں بھی جو اینا تھوڑا گھوم لے کیونکہ یار چوزیں بند رہ رہا ہے کہ جلدی بھڑے نہیں ہوتے اس لیے تھوڑا ان کو دیکھ رہا ہے ان کا سیٹ اپ کیا ہوئے کہ یہ تھوڑا بھائی انجوائے کر لیں گھوم لیں کھا لیں پی لیں سارا کچھ ابھی یہ بھائی گھوم رہے ہیں اس لیے مرگیں ہماری اچھے طریقے سے بند ہیں کیونکہ مرگیں خود با خود یہ بھائی نکال جاتی ہے تو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے اس وجہ سے جو اینا میں نے یہاں پہ اچھے طریقے سے بند کر دیا اور یہ دیکھیں یہ بھی بند کر دیا باقی چوزوں کا دروازہ کھلا ہوئے ہیں جب ان کا دل کرے گا وہ جا سکتے اندر جب ان کا دل کرے وہ بھائی جہاں پہ گھوم سکتے ہیں تو ابھی جو اینا بھائی گھوم رہے ہیں تو ابھی ہمارے کبوتر جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کبوتروں کو ہم نے دانے ڈال دیا ہے چوزوں کو ہم تہاں ڈال دیا ہے مرگوں کی تائے ڈال دیا ہے اندے ہم نے اپنے مرگوں کو اٹھا لیا ہے جو کہ میں بھی BLEs ل dernier کیوں کہ یہ رای لگ جاتی ہے چھپاکر تے ہیں اس degrees مانچ جیventionے ہیں ایوہس ورگي میں بھائی گھر اس پر کو بند کر دی اللق investors وہ کیوں بھائی گیا ہے کوئی بتانے والا ہوں اس پر کو میں نے ور hospital ان سے بچے لینے ہیں مجھے انڈے لینا چاہتا ہوں بریڈنگ لینا چاہتا ہوں اس وجہ سے جو ہے نا مجھے ان کو سب کبوتلوں سے لیادہ رکھنا پڑا ٹھیک ہے اور ابھی جو ہے نا یہ اس کیج کے اندر ہی رہیں گے جب تک مجھے لگے گا نہیں کہ یہ جو ہے نا جوڑا ہمارا تیار ہو چکے تب تک یہ اس کے اندر رہیں گے اس کے بعد جو ہم لوگ واپس اس کو اس ماسٹر کیج کے اندر چھوڑ دیں گے تو ابھی چھوڑے کیج میں اس کو ہم لوگوں نے بند کر دیا ہے سکون سے اب یہی پہ رہیں گے اور چلتے ہیں اپنے باقی پرندوں کی طرف ان کو بھی جا کے بند کر دیتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ شام ہو چکی ہے اور جو ہے وہ دیکھیں جی سورج بھی جو ہے وہ گروب ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم اپنے سب پرندوں کو بند کر دیتے ہیں پوراں سے اور امید کرتا ہوں آج کا ویلوگ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کمند لازمی کریں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ